سبحان اللہ یارائیوں سے خوش آمدین جس جس کو کلام آتا ہے وہ ہی ذرا ہاتھ اٹھا کر مل کر ایک دفعہ کہے سبحان اللہ خورتتی رات لمری ہے جھلی غم دی لال ہنیری ہے کی رامت دے وچھ دیری ہے اج سکھ مطران دیوہ دیری ہے کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے لو لو وچھ شوق چنگیری ہے اج نینہ لائیاں کیوں جھڑیاں اج سکھ مطران دیوہ دیری ہے اج سکھ مطران دیوہ دیری ہے کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے نونو وچھ شوق چنگیری ہے نونو وچھ شوق چنگیری ہے اج نینہ لائیاں کیوں جھڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ادھے ہتھ مہار زمانی ہے ادھے دو جگدے سلطانی ہے اتھے کم عقل انسانی ہے مک چند بدر شاشانی ہے متھے چمکے لات نرانی ہے کالی زلفتے اکھ مستانی ہے مخمور اکھی ہنمت بھریوں مک چند بدر شاشانی ہے مک چند بدر شاشانی ہے ایمت جم کے دلات نورانی ہے کون زرفتے اکمس تانی ہے عبیر صاحب کا یہ کلام ہاتھ اٹھا کر کہو اکمس تانی ہے مقمور اکی ایمت بھری یا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ انو ہستی دا انوانا کھا رب سچے دی برہانا کھا یا اکھیاں دا قرآنا کھا اس صورت نو میں جانا کھا جانان کے جانے جہانا کھا سچ آکھا تے رب دی شانا کھا جس شان تھی شانا سب بڑیا اس صورت نو میں جانا کھا مولا جو آج ہاتھ اٹھا کر پڑے اسے اپنے محبوب کا دیدار کھا دے اس صورت نو میں جانا کھا اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کے جانے جہانا با آسنو من کلم تر قطو آئینی با اجملو من کلم تر دن نساو خلکتا مبرنام من کل آئی بے کھا اللہ کا قد خلکتا کھا تشاو اس صورت نو میں جانا کھا اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کے جانے جانا تو میرا محبوب نیتھا کس کس کو سمجھ آ رہی ہے ادھرا ہاتھ اٹھائے تاکہ پتا چلے کہ کون 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 پنجابی سمجھتا ہے در ہاتھ اٹھائے پتا چلے کہ تُو میرا محبوب نیتھا جنو بیخ کے چند شرماوے بجلی دردی لشک نہ مارے متاں بے عدوی ہو جاوے اور جےو جاوے سیر چمن دی سارا گلشن سیس لواوے جےو پاوے ہاتھ پھلا وچ ہاتھ پھلا وچ رل جاوے صفتہ پاک رسول دیا دا کور بیان سناوے کیڑا ایتھے گن گن دسے جتھے گنتی بھی مک جاوے اور آسف اٹھا سوڑا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے جس نے میرے حضور کو دیکھا بنا دیا آپ کے ذوق کی بات بیکل اتھسا ہی ہندوستان کے شاعر آپ کے دل کی بات کہتے ہیں کہتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھاؤ مل کر ایک دفعہ کہو جس کو میرے حضور نے دیکھا بنا دیا جو بے زبان تھا اسے گویا بنا دیا اور ظلف مکھیر دی تو شب قدر بن گئی سلچا کے روز عید مجلہ بنا دیا اور جس کو بھی چھو لیا تو بنا رش کے گیمیا رکھا قدم تو عرش مولا بنا دیا اور جس جا ہوا مقیم کبھی آمنا کچھا اس سرزمین کو کعبے کا کعبہ بلا دیا اس سورت دنوں میں جانا کچھانا اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو صرف مرشد اللہ صرف مرشد اللہ ہاتھ جھکے گا باکی سارے دے مرشد ہاتھ تھلے اللہ ہو اللہ کیمرہ دکھائیں کون کون مرشد والا ہے اپنے مرشد کا تصبر کر کے اللہ ہو اللہ ایک تل میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد دیکھنا رجا ہوں لونو دے مُڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک لجا ہوں اتنا ڈتھیاں میروں سبر نہ آوے تے میں ہور کی تے والبچہ ہوں مرشد دا دی نارے باہو ملو لکھ کرونا حجہ ہوں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو میں قربان مرشد والے پر آدھ اٹھا کر دو لو اللہ ہو اللہ ہو ایک گناہ میرا ماں پہ ہو دیکھے تے دیوے دیش نکالا ایک گناہ میرا ماں پہ ہو دیکھے تے دیوے دیش نکالا پر لکھ گناہ میرا مولا بیکھے تے پردے پاور والا اللہ ہو اللہ ہو اللہ میری نسبت کا میری نسبت کا میری نسبت کا امران امران بٹی چشتی سابری اور جتنے چشتی سابری اور جتنے بابا فرید کے غلام یہاں بیٹھے ہیں خاص ان کی نسبت کہ کترے سے گوھر گوھر سے دریا بنا دیا کترے سے گوھر گوھر سے دریا بنا دیا سابر کے پیر نے مجھے کیا بلا دیا اللہ ہو اللہ ہو کتھے مہرِ علی کتھے مہرِ علی کتھے تیری سنا کتھے مہرِ علی کتھے تیری سنا کستاخ اکھی کتھے جا اڑیا ہاتھ اٹھا کر ذرا سارے کہو کوئی زبان خاموش رہے کہو بلکر میرا اگدار کون کون مدینہ جانا چاہتا ہے ذرا دولو ہاتھ اٹھا کر میرا مگتا میرا غلا کون 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 یہ غلا یہ غلا ہر غلا میرا غلا میں قربان آئے آئے میرا غلا میرا مگتا میرا غلا آئے بولا جس نے ہاتھ اٹھائے ہیں بولا سب کو مدینہ بلالے میرا غلا آئے میرا گتا میرا مگتا میرا غلا آئے خدا کرے خدا کرے خدا کرے ابھی تیبا سے یہ پیام آئے آئے خدا کرے حبی کیا یہاں کیا کنام رقیب کو یہ محب حبیب کی بات ہے نہ امیر کا ہے معاملہ نہ کسی غریب کی بات ہے وہ بولا کے درد دوا کرے یہ میرے طبیب کی بات ہے نہ کہیں سے دور ہیں منزلیں نہ کوئی قریب کی بات ہے جسے چاہے جیسے نواز دے یہ درے حبیب کی بات ہے میرا گتا میرا مگتا میرا غلا آئے خدا کرے خدا کرے مولا جو جو ساتھ پڑھ رہا ہے سب کو مدینہ بلا ابھی تیبا سے یہ پیام آئے آئے خدا کرے سکو ملے گا تبھی جب مدینہ جاؤں گا سکو ملے گا تبھی جب مدینہ جاؤں گا سوال یہ ہے کہ میں کب مدینہ جاؤں گا خدا کرے ابھی تیبا سے یہ پیام آئے آئے خدا کرے ابھی تیبا سے یہ پیام آئے آئے خدا کرے جلوے ہی جلوے دگاہوں میں سے بٹائے ہیں جو پہنچتا ہے سرِ عرش وہ زینہ دیکھا اور خلد کیا چیز ہے رحمت کا تقاضہ کیا ہے اس نے سب دیکھ لیا جس نے مدینہ دیکھا میرا کتا میرا مکتا میرا بھولا آئے میرا کتا میرا مکتا میرا بھولا آئے خدا کرے خدا کرے خدا کرے ابھی تیبا سے یہ پیام آئے آئے خدا کرے ابھی تیبا سے یہ پیام آئے وہ قریب ہے وہ بلائیں گے یہ یقین دل میں بسا لیا تیرا شہر آنکھ میں بس گیا تیرا لقش دل میں جمالیا یہ نگاہِ زہرہ کا فیض ہے مجھے اپنا ممتہ بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نسلے شیف کی بات ہے غلامِ زہرہ رہو میں تو علی کا نوکر ہوں غلامِ زہرہ رہو میں تو جو 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 زہرہ پاک کا غلام یہاں بیٹھا ہے ذرا دولوں ہاتھ اٹھائیں کہیں غلامِ زہرہ رہو میں تو علی کا نوکر ہوں نبی کی دختر جنابِ زہرہ سخا کی خوگر جنابِ زہرہ حیات کا امبر جنابِ زہرہ وفا کا زیور جنابِ زہرہ جو کھا کے زندہ ہے کل زمانہ ہے تیرا لنگر جنابِ زہرہ جو پوچھا جنت کی کون ملکہ تو بولے سربر جنابِ زہرہ غلامِ زہرہ رہو میں تو علی کا نوکر ہوں غلامِ زہرہ رہو میں تو نگاہِ خلق میں شیر دیکھئے وہ لوگ جو خوبصورت اشار کی تلاش ملیتے ہیں خاص ان کے لیے استاد قمر جلال بھی کہتے ہیں کہ نگاہِ خلق میں عالی مقام ہو جائے آباز نہیں آرہی ہے آباز نہیں آرہی غلاموں کی ذرا ہاتھ اٹھا کر نگاہِ خلق میں عالی مقام ہو جائے شریکِ آلِ رسولِ انام ہو جائے اور کمر خدا نے وہ ردبہ دیا ہے زہرہ کو جسے یہ دودھ بلا دے امام ہو جائے غلامِ زہرہ میں تو عالی مقام ہو جائے غلامِ زہرہ میں تو عالی مقام ہو جائے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے تین چار اشار فرمائش ہے اس کے مجھے اسی چیز کا اندازہ ہے ہر جگہ کا اپنا کلچر ہوتا ہے ذوق ہوتا ہے سننے کا انداز ہوتا ہے ایک ایک فرد بڑے ذوق سے بڑی توجہ سے سن رہا ہے اور مسکراتے ہوئے چیروں کے ساتھ سن رہا ہے لیکن میں چاہتا ہوں جو ہمارا پڑھنے کا انداز ہے میں چاہتا ہوں آپ سب مل کر پڑھیں پڑھنے کے لئے ہمیں بلائے ہیں ہمیں پڑھیں گے لیکن ساتھ آپ آ جائیں گے آپ کا نام بھی سرکار کے سنہ خانوں میں شامل ہو جائے گا تو ساتھ پڑھیں گے تو اور لکف آئے گا ہمیں بھی آپ سن رہے ہیں بہت ذوق سے سن رہے ہیں ایک ایک چیرہ میں دیکھ رہا ہوں بہت توجہ سے اور بہت مسکراتے ہوئے چیرے کے ساتھ سن رہا ہے لیکن اگر ساتھ پڑھیں گے تو زیادہ لطف آئے گا کون کون پڑھے گا مدینے کا کون 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 اس درگ کا سوالی بن کر آیا ہے جو تھکا نہیں ہے وہ دولوں ہاتھ اٹھا کر کہیں شاہِ مدینہ مدینہ شاہے مدینہ شاہے مدینہ شاہے مدینہ شاہے میں قربان ذرا ہاتھ اٹھا کر اب دونوں ہاتھ اٹھا کر لہرا کر کہو تیبا کے والی سارے نبیر دےرے در کے سوالی شاہ مدینہ سارے نبیر دےرے در کے سوالی شاہ مدینہ تُو امیرِ حرم میں فقیرِ عجب تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تُو عطا ہی عطا تُو کو جا من کو جا تیبا کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہِ مدینہ میرا ہر سانس تو خون چوڑے میرا تیری نحمت مگر دل نہ توڑے میرا کاسائی ذات ہوں تیری خیرات ہوں انوارِ محمد کا خزینہ لکھ دے سانی نہ ہو جس کا وہ نگینہ لکھ دے اور اے کاتبِ تقدیر ہم سب کی قسمت میں مدفل کے لیے صرف مدینہ لکھ دے تیبا کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ وہ جس نے دریشہ پہ گدری بچھا لی جسے مل گیا مصطفی جیسا والی سوالی نہیں ان کے در کا سوالی ادھر ان کا دامت ادھر ان کی جالی نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی تیبا کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ جس پہ سرکارے دو عالم کی نظر ہو جائے وہ ستارہ بھی اگر ہو تو کمر ہو جائے اور ہم سب کی آہوں کو عطا ایسا اثر ہو جائے ہم جو تلپے تو محمد کو خبر ہو جائے تیبا کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ تاسعی ذات ہو تیری خیرات ہو تُو سخی میں گدا تُو کو جا من کو جا تُو کو جا من کو جا آخیر میں اُو کلاموں سے منتخب اشار جن کے لئے مجھے کہا گیا ایک تو عارفانہ کلام ہے اور اس کے بعد مولا کائنات کی منقبت کے چند اشار کے لئے حکم ہے اس کے انشاءاللہ چند اشار میں پیش کرنے کی سادت حاصل کرتا ہوں مل کر ترا آپ سب کو آتا ہے مل کر سارے پڑھیں گے کوئی زمان خاموش نہ رہے محبت کے ساتھ پڑھئے بے خود کیے دیتے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جا بانا بے خود کیے دیتے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جا بانا بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جا بانا آ دل میں تجھے رکھ لو آ دل میں تجھے رکھ لو آ پے کا شوق ہے نہ سنم خانا چاہیے جانانا چاہیے درے جانانا چاہیے ساغر کی آرزو ہے نہ پیمانا چاہیے بس ایک نگاہ ہے مرشد میں خانا چاہیے بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جا بانا ہاں بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جا بانا کس کس کو آتا ہے ہاتھ اٹھاؤ اور کہو میں تجھے رکھ لو میں قرمان مل کر آ دل میں تجھے رکھ لو اے جل بائے جانانا آ دل میں تجھے رکھ لو اے جل بائے جانانا کعب کشوب ہے نہ سنم کھانا چاہیے جانانا چاہیے درے جانانا چاہیے ساغر کی آرزو ہے نہ پیمانا چاہیے بس ایک نگاہ ہے مرشد میں خانا چاہیے اے پینے کو تو پیلوں گا اے پینے کو تو پیلوں گا اے اے پین کو پیلوں گا پر ارز زرازی ہے ہے پینے کو تو بھی لوگا پر ارز زرازی ہے ایک شیر اس بچے نے یاد کرایا ہے اور یہ عرفانہ رنگ کا کلام ہے اور اپنے اپنے مرشد کا تصور کر کے ضروری نہیں ہے کہ اس پر سارے سبان اللہ کہیں سارے ساتھ مل کر پڑھیں جو سوفیانہ رنگ رکھتے ہیں تصفف کا رنگ رکھتے ہیں وہی ساتھ پڑھیں گے اور سبان اللہ کہیں گے اور کسی کو کوئی مجبوری بھی نہیں ہے جو دیوانہ سمجھ رہا ہے اور اس تک پہنچ رہا ہے یہ شیر انہوں نے مجھے یاد کرایا کہ ایک حسن اتفاق ہے کہ ان کی گلی میں ہم ایک حسن اتفاق ہے کہ ان کی گلی میں ہم ایک کام سے گئے تھے کہ ہر کام سے گئے پینے کو تو پیلوں کا پر عرض زرازی ہے ہے پینے کو تو پیلوں کا میری نظر کو جنوب کا بیام دے ساکھی میری حیات کو لا فانی شام دے ساکھی اور یہ روز روز کا پینا مجھے پسند نہیں محبت ہے جو آئے تیسرا دانا پینے کو تو پیلوں کا پینے کو پیلوں کا اور مطلب کسی سے سمجھ سمجھ کر لیکن آپ میں سے جو سمجھے گا وہ سبحان اللہ کہے گا کہ ہار دیوان تیڑے گلدہ وی ماہی ہار دیوان تیڑے گلدہ وی ماہی تی میں اصلوں تور نہ دیوان یا تیڑے پیران دی دیوان جتی نت قدمہ ہیٹھ مدیوان اجز نے آز مٹی ساٹی نت باندی یار سدیوان آکھ پرید مکتیں دل بردہ تی میں ہر تم دیکھ کے جیوان تینے کو تو بھی لوں کا پر عرض ذرا سی ہے اج میں رکھا سا کی ہو اج میں رکھا سا کی ہو بغداد کا میں کھانا اج میں رکھا سا کی ہو بغداد کا میں کھانا آج میں رکھا سا کی ہو کعبے کا شوق ہے نہ سنم خانا چاہیے جانانا چاہیے در جانانا چاہیے اور ساغر کی آرزو ہے نہ پیمانا چاہیے بس ایک نگاہ ہے مرشدے میں خانا چاہیے میں میں مجھے کہا گیا کہ انشاءاللہ اس کے بعد مولا کائنات کی منخبت تفصیلی پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا میں ملتمش ہوں ممتاز محروف کاری ماشاءاللہ ہم سب کا فخر ہیں جی جی بالکل میں بالکل واقف ہوں میں آپ کے لائک الفاظ تلاش کر رہا کہ یہ نام نہیں تلاش کر نام تو پتہ ہے میں آپ کے لائک الفاظ تلاش کر رہا اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں ان کو عزتِ عطا فرمائی حسنِ قیرات ان کا حوالہ ان کی پہچان زیلت القرآ فخر القرآ جناب قاری نومان نعیمی سے میں گزارش کر رہا ہوں تشریف لائم اور تلاوتِ کلامِ رحمان کی سعادت حاصل کریں